مینار گر پڑے ہیں مینار میدان میں پڑھو یہ بے خبر عبدالعومی تمہیں کیا بتائے گے کل ہونے والا کیا ہے وہ قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے وہ قرآن میں پڑھو اے قول محمد قول خدا پرمان نہ بدنا جائے گا بدلے گا زمانہ لان مگر قرآن نہ بدنا جائے گا ایک مرتبہ جی لگا کر سارے حضرات بابا سے بلندر ادباد پڑھ لیں میں نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارے میمان باہر سے آگر بیٹھ گئے ہیں حضرت قاری محمد ادباد صاحب پڑھی تیزی کے ساتھ بندر رجولت پر جلوہ باہر ہونے والے ہیں بچاہ رہا تھا کہ ہمارے جو میمان حضرات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں لیکن حضرت امام صاحب قبلہ کا حکم ہے تھوڑی سے وقت میں مقتصر سے وقت میں مقتصر سے جملے اور بہت ساری بات سمیٹ کر میں آپ حضرات کی گوشیں گزار کر دینا چاہتا ہوں حضرت بولے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا تھا بولے یا رسول اللہ سارے حضرات ایک باروں اپنے نفی کو بھکار لیا اور محبت سے بلندے زبان اللہ حضرات میں نے تو آئیت کریمہ قرآن کریم کی پڑھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ناصل کیا ہے قرآن کی حفاظت کی سمداری بھی ہماری ہی ہے آج کی یہ نورانی انفاری باری جلاش چشری دستار بندی والا بستلائی معاصلہ کان فرنس جس میں ہم تمامی حضرات شرکر کرنے کی سادف حضرات حاصل کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر اس پر قرآن کریم کے تراظروں میں اس پر لکوشائی کی جسارت کروں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق کہنے کی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیت عطا فرمائے نوجوانوں کا بچوں طلب جملے ہیں ذرا بولے سبحان اللہ قرآن کو ہم نے اللہ فرماتا ہے نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے اللہ فرق پر قبیدہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہمارا عقیدہ یہ لیمان ہونا بلا ضروری کمپل سری ہے کہ آپ سے ساڑھا چودہ سو سال پہلے مکہ مدینہ میں سفر میں یا حضر میں پدر میں یا احد میں خندق میں یا حلین میں یا کسی بھی مقام پر حضرت جبری برے نبی کی بارگاہ میں لوہے محفوظ سے جو قرآن کی آیت لے کر حاضر ہوتے رہے وہ تیز بارے جو پہلے موجود تھے سارے چودہ سو سال کا زمانہ گزر گیا آج بھی وہ سارے کے سارے نیسے کے بیسے ہی تیز باروں میں مدد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اگر ہم کسی کا بھی اگر یہ عقیدہ ہو گیا کہ قرآن کا کوئی لفظ بدل سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت پٹ سکتی ہے قرآن کا کوئی زیر زبر نفتہ بدل سکتا ہے اس میں ترمیم کی گنجائش ہے تو سمجھ لو اس کی ترمیمان کا جناسہ نکل جائے گا سب سے پہلا عقیدہ جب آپ قرآن پڑھیں گے پہلا پارا جب آپ کھولیں گے تو پہلے پارے کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی پڑھنے سے پہلے تمہیں عقیدہ بنانے کا موقع دیتا ہے رب فرمانہ ہے علیقلامی اے بندہ یوں نے بھی تو قرآن کو پڑھ رہا ہے اس قرآن کو پڑھ رہا ہے پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں یقینہ تو بنا لے کہ جان لے زالیکل کتابو لاری و فی اس کتاب کے بارے میں جس کو تو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے جس کو تو کھول کر بیٹھا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبح کی ذرہ برابطی بجائش نہیں ہے اے شک و شبح کی بجائش نہیں ہے جب میرے نبی پر لوگوں نے اترازات کیے کہنے لگے کہ یہ محمد اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں اپنی طرف سے آیتیں پیش کرتے ہیں رب نے حضرت جنریل تو میرے نبی کی بارگاہ میں آیت کریم علیہ کر حاصل کر دیا نبی کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں آقای کریم کی بارگاہ میں یہ آیت کریم علیہ کر حاصل ہوگئے آقای کریم قرآن کی یہ شام نہیں ہے قرآن کے یہ مقام نہیں ہے قرآن کے یہ مرتبہ نہیں ہے قرآن کی اشار نہیں کہ اللہ نے جو ناصل کیا ہے اسے اس کی جیسی کوئی دوسرا کوئی اور آیت بنا کر پیش کر دیں اللہ حضرت کبیرہ نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا قلقاتو بزورت امم بسلی تو تم سروا دو کہ اس قرآن کریم کی ایک آیت کی طرح کہ ایک صورت کی طرح دوسری کوئی تم صورت پیش کرو اے اکنے تم ساتھ دین اگر تم اپنے قول میں سچے ہو جائے اللہ حضرت کبیرہ یہ مکہ مدینہ عربستان کے فصیح اللسان بلیوک البیان جن کو عربی گرامل پر بڑا پور حاصل تھا یہ ان کے لئے جیلنگتا ہے اندوستان مالوں کے لئے نہیں تھا باکستان مالوں کے لئے نہیں تھا ہم تو گنگے ہیں ہم کے جو نہ دے سکتے ہیں قرآن کا یہ ان لوگ کے لئے تھا جن کی زبان کا قرآن ناظر کیا گیا اللہ حضرت کبیرہ اللہ حضرت کبیرہ قرآن کی سالک چودہ سالک کا سوالہ گزر گیا ایک آیت قدور کی بات ایک لفظ بھی اسی طرح بنا کر پیش نہ کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ زرابول اللہ حضرت سبحان اللہ اللہ حضرت کبیرہ عالم تصور میں میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ تو بتا پوری دنیا پیرا پیشا کر رہی ہے امریکہ تیرے پیچھے راشا تیرے پیچھے راشا کا مجوسی تیرے پیچھے ایران تیرے پیچھے برطانیہ تیرے پیچھے اسرائیل تیرے پیچھے اسرائیل تیرے پیچھے پورا یورپ تیرے پیچھے ہاتھوں پر پڑا ہوا ہے اے قرآن ذرا یہ تو بتا تو دنیا میں اب تک مٹا کیوں نہیں ہے دنیا سے ختم کیوں نہیں ہوا دنیا سے ختم کیوں نہیں ہوا تو عالم تصور میں جواں ملا تو مجھ کو مٹانے کی بات کر رہے ہو مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا سے مٹا کیوں نہیں ہوں تو سنو سنو قرآن آج بھی ڈنکے کی چھوٹ پر اعلان کر رہا ہے فانو سبن کے جس کی حفاظت حبا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت حبا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت حبا کرے ہو شم امہ کیا مجھے جسے روشن سے دارش کرے سارے رسالت سارے خوصیت خوصیت ہوں سکتی ہے آزمان زمین بن سکتا ہے لیکن قرآن تبدیل ہو جائے ایسا زرزرہ بھولیے ایسا نہیں ہو سکتا قرآن اپنی مدینہ میں ناصر ہوا سبحان اللہ عربستان میں قرآن ناصر ہوا پوری دنیا میں قرآن پھیل گیا سبحان اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پائن آتی ہے پوری دنیا میں قرآن پھیلا ہوا ہے اللہ اکبر